اب ہم بات کرتے ہیں میاں اور بیوی دونوں کیا مل کر کے غسل کر سکتے ہیں غسل جنابت یہ مل کر کے دونوں ایک وقت میں کیا غسل کر سکتے ہیں ہاں سیدنا عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہ فرماتی ہے حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس رات گزارتے تو پھر اللہ کے رسول اور میں دونوں ایک ہی برطن کے اندر ہم غسل کیا کرتے ہیں سیدنا عیشہ فرماتے ہیں کہ ہندیرے کی وجہ سے ایک برطن یا ایک ٹپ جس چیز کے اندر پانی ہوتا برطن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی برطن سے پانی لے رہے ہیں اور غسل کر رہے ہیں اور اسی برطن سے میں پانی لے رہی ہوں اور غسل کر رہی ہوں غسل جنابت تو سیدنا عیشہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ٹکراتے برطن کے اندر ٹکراتے اللہ اکبر تو میرے محترم بھائیو جو لوگوں کا اب یہ ذین ہے کہ عورت جس چیز کو ہاتھ لگا دے اگل وہ ناپاک ہے اس نے جنابت کا بھی غسل کرنا ہے تو وہ چیز ہی ناپاک ہو جاتی ہے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے ہاں ایک جگہ مل کر کے غسل کر سکتے ہیں تو دونوں کا میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے سنو نہیں پردے کا تو کوئی نہیں کہ اب وہ پردہ کریں وہ اپنے سطر جہاں پہ بہتر ہے کہ جب غسل کیا جائے تو یہ ناپ سے نیچے اور یہ جو اپنا ہے نا سطر والا عیسیٰ اس کو باندھ لیا جائے کوئی کپڑا باندھ کر کے غسل کرنا افضل ہے تو آج تو ہمارے واشروں میں اوپر چھت چارے دواروں ہیں تو اگر ان کے اندر غسل کیا جائے اور میاں اور بیوی مل کے غسل کر سکتے ہیں تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم کن کن سے یہ اپنی شرم گھا چھپائیں یہ اپنا سطر والا عیسیٰ کن کن سے یہ ڈھمپیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی لونڈیوں اور اپنی بیویوں کے علاوہ سب سے اپنا سطر کا عیسیٰ چھپائیں ان سے پردہ ہے اپنی لونڈیوں اور اپنی بیویوں کے علاوہ اور اپنی لونڈیوں اور بیوی کے علاوہ سب سے پردے کا حکم ہے اور سطر چھپانے کا اور شرم کا چھپانے کا حکم ہے اور اپنی بیوی اور لونڈییں یہی ہیں اور آپ ان کے ساتھ مل کے غسل کر سکتے ہیں اگر ایک دوسرے کی شرمگاہ کی طرف نظر بھی پڑ جائے تو اس میں کوئی شریعت کے اندر ممانت نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے میرے محترم بھائیو حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کر کے غسل فرمایا کرتی تھی یہ سیدنا عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتی ہیں آج جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے ہمارے واش روم بھی اس طرح کے ہیں یا نہانے والی جگہ اس طرح کے غسل خانے اس طرح کے ہیں دواریں اوپر بھی ہیں نیچے بھی ہیں اگر کپڑا نہ بھی باندھا جائے کوئی بات نہیں ہے ہاں اگر آپ نے کھلی جگہ پہ کہیں ہاں بیر ابھی تیاتوں کے اندر کچھ لوگ جو یہ ٹوول وغیرہ ہوتے ہیں یا کچھ ایسی چشم وغیرہ پہ غسل کرنا ہے تو پھر وہ جو سطر والا حصہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ باندھ لینا ضروری ہے ایسے خلی فضاء میں پھر غسل کرنا مناسب نہیں ہے اس میں ممانت ہے اگر آپ کا واش روم جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتلا دیا ہے ہے تو پھر آپ کپڑے کے بغیر بھی آپ غسل کر سکتے ہیں یہ شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے میرے محترم بھائیو میاں اور بیوی دونوں آپس کے اندر مل کر کے ایک جگہ کھڑے ہو کر کے ایک جگہ سے پانی لے کر کے غسل کر سکتے ہیں آئیے میرے محترم بھائیو یہی بات آپ کو سمجھانی تھی کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اللہ رب العزت اس پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے